مسیح سو کے زندہ قدوس اور جلالی نام کی اسلامتی آپ سب کے ساتھ ہو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں ایسے معاقف راہم کرتا ہے کہ ہم اسے جانیں اسے سیکھیں اور زیادہ اس کی قربت حاصل کریں سو کتابِ مقدس میں سے اہدِ عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا سولمہ باپ اور اس کی سولمی آیت سے چند آیات ہم خدا کے جلال کے لئے پڑھیں گے اہدِ عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا سولمہ باپ اور اس کی سولمی آیت سے یوں لکھا ہے سو خداون کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فیکس ایک عمر جمع کرنا اور ہر شخص اتنی ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے دیرے میں ہوں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا اور جب انہوں نے اسے عمر سے نہ پا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگل جاتا تھا اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی یعنی فیکس دو عمر اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا اس نے ان کو کہا کہ خداون کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن ہے یعنی خداون کے مقدس ثبت ہے جو تم کو پکانا ہو پکالو اور جو عبالنا ہو عبال لو اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پڑھو خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا خدا رہنمائی کرنے والا بولنے والا کلام کرنے والا بندھن توڑنے والا بیڑیاں توڑنے والا ترتیب دینے والا خدا ہے کئی دفعہ ہم جب دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے منصوبوں کو اپنے لیے اپنے گھرانوں کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے یا اپنی خدمت گزاری کے تعلق سے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا بولتا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خدا بولتا ہے اور خدا کے بولنے کے انداز فرق فرق ہیں خدا مختلف انداز میں بولتا ہے لیکن بولنے کا طریقہ خدا کا جو بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کئی انداز میں خدا ہم سے بات کرتا ہے اگر ہم ایک ہی سوچ کے تحت بیٹھے ہوں اور خدا دوسری طرح سے ہم سے بات کر رہا ہو تو ہم سمجھ نہیں پاتے لیکن بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کلام کے ذریعے سے اپنے خادموں کے ذریعے سے عام لوگوں کے ذریعے سے اور اگر عام لوگ بھی باقی نہ بچیں تو پھر خدا کسی کو بھی غیر اماندار کو بھی استعمال کر لیتا ہے بولنے کے لئے جب اماندار سو رہے ہوتے ہیں یا اماندار اپنی خدمت گزاری سے غافل ہوتے ہیں تو پھر خدا کو کسی کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اور خدا محدود نہیں خدا کسی کا موتاج نہیں خدا کسی کو بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ خالق کے کل اور مالک کے کل ہے سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے سبت کے دن کے لیے میں ڈرگ روڈ چرچ کا خدا کے ممسو پاسٹر زیا پول کا اور چرچ کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ سب مجھے جانتے ہیں بتھیرے اور اگر کوئی نہیں جانتا تو میرا تعلق اے او جی چرچ ماری پور سے ہے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے جرال کے لیے ماری پور چرچ میں کام کر رہا ہے اور ماری پور چرچ کے وسیلہ سے بتھیرے شہروں میں اور ایریاز میں اپنے نام کو عزت اور جلال بخش رہا ہے سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج جس بات پر ہم تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کریں گے بائبل مقدس میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ خدا خادموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے خادموں کو خدا استعمال کرتا ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میں نے آپ سے بتایا میں نے آپ سے کہا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کیا اور موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کرنے کے بعد خدا نے بنی سائل قوم کو یہ کہا کہ تم نے ایک دن کے لیے خوراک جمع کرنی ہے اور کئی دفعہ ہم خدا کے لوگوں کی آواز سنتے ہیں اور ہم سننے کے بعد اسے ڈینائی کر دیتے ہیں ہم اسے سننے کے بعد اسے رد کر دیتے ہیں کئی دفعہ ہم سب سے پہلے اس شخصیت کو جو کلام کر رہا ہوتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جاتے ہیں کہ آیا یہ خدا کا خادم ہے بھی یا نہیں یا یہ جو بول رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہم اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم خادموں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی یقیناً موسیٰ کو لوگ جانتے ہیں اور موسیٰ کو اس اعتبار سے بھی جانتے ہیں کہ موت سے ڈر کے یہ بھاگ گیا ہے بیابان وہ سارے حلقے میں اس طور پر نہیں جانتے لیکن جس طور پر انہیں نظر آ رہا ہے وہ نگاہ کر رہے ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے کلام کیا ہے اور جب وہ اس کو نہ مانتے ہیں تو اس سبب سے ان کی زندگی میں نقصانہ چیروع ہو جاتا ہے آج چرچ اسی وجہ سے ڈیمج ہے کہ چرچ میں یا تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ خدا کا خادم ہی کلام کرے گا یا اس کے وسیلہ سے ہی بات ہوگی یا پھر جو شخص کلام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کے بہت سارے حربے اس کے اوپر استعمال کرنے شروع کرتے ہیں جیسا کہ یسو مسی کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں اہد جدید میں جب یسو مسی خدمت کے لیے اپنے ہی شہر میں گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ یہی رویہ استعمال کیا گیا اور وہ لوگ جو یسو مسی کے معجزات کو سن رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں ان کو لیکن تو بھی انہوں نے یقین نہیں کیا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی کا بیٹا ہے یہ کہاں سے ایسے لفظ ادا کر سکتا ہے اس میں کہاں سے یہ حکمت آگئی اور پھر اقرار کرتے کہ اس کی بہنیں ہمارے گھر میں ہیں ہم تو اسے جانتے ہیں ہم تو اسے خاندانی طور پر بھی جانتے ہیں کہ یہ اس لائک نہیں کہ یہ یہ بڑے کام کر سکتے لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کروانے والی ذات کون سے اور اسی سبب سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسو وہاں بہت سے معجزے نہ دکھا سکا آج بھی چرچ کے اندر اسی لئے بہت بار معجزات نہیں ہوتے اسی لئے چرچ معجزے رسیف کرنے سے کمزور رہتا یا غافل رہتا یا دور رہتا ہے چرچ کہ معجزات نہیں ہوتے اور پھر اسی سبب سے غیر اقوام میں گواہی بھی نہیں ہوتے کیونکہ جب چرچز میں معجزات نہیں ہوں گے تو ہم گواہی کیا سنائیں گے جا کے میری اپنی زندگی تو جیسی چل رہی ہے بیس سال پہلے جہاں پر تھی آج بھی وہیں پر کھڑی ہے میں کیا گواہی سناؤں گواہی کے لئے اگر چرچ میں کال کی جائے تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص آ کر گواہی سنائے ورنہ عموماً چرچ گواہی سے خالی چلا جاتا ہے اور چرچ سے باہر نکل کر بھی ہمارے پاس گواہیاں نہیں ہوتے وجہ ایک ہی ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سمجھتے نہیں خدا کلام کرتا ہے خدا بات کرتا ہے ہم رسیب نہیں کر پاتے اور میں نے بھی پچھلے سال دوہزار بیس میں اس بات کو سمجھائی ہوں تو بہت سے مختلف سٹیپس ہے جب خدا سکھاتا اور خدا رہنمائی کرتا ہے لیکن دوہزار بیس میں مجھے یاد ہے فروری سترہ فروری کو ایک خدا کا ممسو ایک خدا کا خادم سٹیج پر کلام سنا رہا تھا اور میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا ابھی بھی جو اشتہار آپ کے سمجھنے پڑھا گیا پاسر ایلیا فیدرو جن کا تعلق رشیہ سے ہے میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا اور وہ کلام سنا رہے تھے کلام سناتے سناتے انہوں نے کہا کہ چرچ ایمان کی بات تو کرتا ہے اور ایمان کے بارے میں بیان بھی کرتا کلام بھی سناتا لیکن ایمان کو سمجھنے سے آج بھی چرچ جو ہے وہ کاسر ہے وہ اس بات کو پریچ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو ایمان کی ایک زبردست ترتیب بتاتا ہوں یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایمان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سکھاتا ہوں اس نے کہا کہ یہ ایک چابی ہے میرے ہاتھ میں کتنے دیکھ رہے ہیں جو یہ گاڑی کی چابی ہے نظر آرہی ہے ہاتھ کھڑا کریں جن کو نظر آرہی گاڑی کی چابی سب کو نظر آرہی اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی کتنے جن کو نظر آرہی کسی کو بھی نظر نہیں آرہی لیکن یہی فیت ہے ایک کو نظر آرہی یہی فیت ہے یہی ایمان ہے کہ میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہے اور اب میں یہ گاڑی کی چابی آپ کے پاس پھینکوں گا جس نے کیچ کر لی ہے اس کی اور انہوں نے ایسے چابی پھینکی ایک نہیں کیچ کی اس وقت بھی ایک نہیں کیچ کی تھی اور وہ میں تھا اور چونکہ میں اس کے ساتھ روح میں ایک تھا میں اس بات کو سمجھ رہا تھا میں نے ایسے کر کے کیچ کر لی ایمان کے ساتھ اس نے کہا یہی چرچ کی پرابلم ہے کہ خدا جب پرپٹ سے بات کر رہا ہے جس بھی شخص کے وسیلہ سے ہم نے انڈسٹینڈ کرنا ہوتا ہم اس وقت پتہ نہیں کہا کہا کھوئے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ خدا بول کیا رہا اس نے کہا اور میں نے کیچ کر لی اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ واپس جب چلا گیا تو ایک ہفتے کے بعد اس کا انٹرنیٹ پر میں میسیج سن رہا تھا اس نے کہا کہ جتنوں نے گاڑیاں یا گھر رسیف کی ہیں میری عبادت میں یا اور بھی جتنی چیزیں رسیف کی ہیں جنہوں نے گھر جن کو گھر چاہیے اور انہوں نے کیچ کیا ایمان کے ساتھ تلاش کرنا شروع کر دیں پیمیٹ آپ کا باپ کرے گا اسمانی باپ اور جنہوں نے گاڑی سیلیکٹ کی ہے وہ گاڑی جنہوں نے کیچ کی ہے وہ گاڑیاں ڈھونڈنی شروع کر دیں پیمیٹ آپ کا باپ کرے گا اسمانی باپ میں نے یہ بات سنی میں نے اپنے دوستوں کو رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے انہوں نے کہا پیسے آگئے ہیں پاسٹر صاحب کے پاس لگتا ہے میں نے کہا پیسے نہیں آئے پیمیٹ میرے باپ نے کرنی ہے اور میں اچھی سے اچھی گاڑی ڈھونڈ رہا تھا ہلکی گاڑی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں میری خدمت کے لیے مجھے اچھی گاڑی چاہیے اور پھر ایک ہفتے کے بعد پاسٹر زیادہ پاہل کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے گاڑی دینا چاہتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے اور فری میں گاڑی مل گئے میں آپ کو یہ دو ہفتے کی بات بتا رہا ہوں ہماری پرابلم چرچ کی یہی ہے کہ خدا جب پرپٹ سے کلام کرتا ہے ہم سن پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے پھر میں اسی پروگرام میں تھا کہ وہاں پر انہوں نے کلام کیا اور بات کر رہے تھے مزید ایمان کے اوپر انہوں نے کہا ہے یہ ملین ڈالرز ہیں میرے ہاتھ میں اور یہ میں بھی پھینکنے لگا ہوں اس کو سمجھ آگئی اس نے ڈوبٹہ آگے کر دیا اس نے کہا میں اس کا ایمان دیکھ رہا ہوں اور جاتے ہوئے وہ کچھ ڈالر اس کو ایڈوانس میں دیکھے گیا اس نے کہا یہ ٹوکن منی ہے اور میں جب اگلی بار لاہور آوں گا تو میرا ایمان ہے کہ تو مجھے گواہی سنائی گی کہ تیرے پاس ڈالرز آگیا ہے پیسے مطلب پیسے آگئے ہیں اور میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں اصل میں چرچ کا یہی مسئلہ ہے کہ جب خدا کا خادم خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے ہم سن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا تو ہم اپنے گھر کے مسائل میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ خدا کیا بات کر رہا اور پھر جو ہی چرچ میں داخل ہوتے ہیں کلام سنتے ہیں پرستش کرتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کوئی چینجنگ نہیں ہے یہاں پر پہلے نمبر پر خدا نے اپنے خادم سے کلام کیا ہے کہ تم نے ایک ہی دن کے لئے جمع کرنا ہے اور اگر ایک دن سے زیادہ تم نے کیا تو سڑ جائے گا جل جائے گا ہم اپنی مرضی سے کوشش کر رہے ہیں کئی خادم اپنی مرضی سے کوشش کر رہے ہیں کئی کلیسیا کے میمبرز اپنی مرضی سے کوشش کر رہے ہیں اور جب خدا بات کرتا ہے اس وقت وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہو رسیو نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ خدا کے بولنے کے انداز ہمیں سمجھ نہیں آتی یہاں پر خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کیا اہدِ عتیق میں بھی خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کیا اور خدا کے خادم نے نمان کوڑی سے کہا کہ جائے یردن میں جا کے سات بار گوتے لیتے تو پاک صاف ہو جائے گا سات بار گوتے لیتے اور وہاں پر بھی اس کا یہی حال ہے وہ کہہ رہا لو ہمارے پاس تو اس سے اچھے دریاں موجود ہیں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یردن میں یردن سے اچھے دریاں ہمارے پاس اور یہ مجھے یردن کے بارے میں بتا رہا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ خدا کے خادم نے جو کہا ہے خدا اپنے خادموں کی پاس تاری رکھتا ہے خدا اپنے لوگوں کے لفظوں کی اہمیت کو جانتا ہے اس لیے کہ یہ اختیار اس نے انہیں دیا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا کوئی بھی شخص ہے میں اس بات کو جانتا ہوں اور میں ہمیشہ آنر دیتا ہوں پٹ پٹ پہ کھڑا ہوا شخص کوئی بھی ہے اس کی بیگراؤنڈ ہسٹری کیسی بھی ہے اس کا رویہ کیسا بھی ہے اس کا کردار کیسا بھی ہے جس وقت خدا اس سے بول رہا ہے کئی دفعہ خدا اجنبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے کئی دفعہ خدا جب خدا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خدا غیر اقوام کو بھی استعمال کر لیتا ہے خدا نے جب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں ہے تو ارتختشتہ بادشاہ کو خدا نے استعمال کیا ہے اس وقت کلیسیا کے عمرہ جو تھے بنی اسرائیل قوم کے جو لیڈر تھے سردار تھے وہ سب خوف سے ڈرے بیٹھے تھے اور کوئی خدمت گزاری کا کام نہیں کر رہا اسی لیے خدا نے ارتختشتہ بادشاہ کو اختیار دیا کہ میرے لیے حیکل بنا بنائے بنانے کا اختیار اس کو نہیں دیا تھا وہ بنا نہیں سکتا اس کے پاس رائٹ نہیں تھا لیکن خدا نے اس کے وسیلہ سے لوگوں کو بھارا جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کو یہ اختیار ملا ہے تو پھر باقی عمرہ بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی بنائیں گے اور حیکل خدا نے اپنے ہی لوگوں سے بنائی چرچ آج ایسے ہی دورائے پر کھڑا ہے کہ آج گواہی باہر نہیں نکل رہی بیس بیس سال تیس تیس سال چرچ میں ہو گئے ہیں خدا بارہا کلام کرتا ہے خدا بارہا کہتا ہے کہ نکلو گواہی دینے کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہوتا اور یہی کام یسو مسی نے بھی کیا یسو مسی سے پہلے لوگ کہاں جایا کرتے تھے حیکل میں جایا کرتے تھے لیکن یسو حیکل میں نہیں بیٹھا کیوں کیونکہ حیکل سے باہر جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے طبیب کی لیکن ہم حیکل میں ہی بیٹھ کر ہم امانداروں کے اندر ہی بیٹھ کر مجموع میں ہی بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر منادی کرتے رہتے ہیں انہی کو کبھی آدھوں کو ادھر کر دی آدھوں کو ادھر کر دی چرچ کو توڑ دیتے ہیں آدھے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے اور کہیں جانا نہیں ہے آدھے دوسروں کے ساتھ آ جاتے ہیں چرچ ڈیمیج ہو کے رہ جاتا ہے ارے باہر نکل کر دیکھیں اتنی دنیا پڑی ہے اتنے قیر اماندار لوگ پڑے ہوئے ہیں اتنے قبیلے پڑے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے بچانا ہے ہم آپس میں ہی لڑ لڑ کر یہ اس کا یہ پولوس کا یہ اپلوس کا اس دور میں بھی یہ پرابلم تھی آج بھی چرچ کے ساتھ یہی پرابلم خدا کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو ساری قلق کے سامنے انجیل کی بنا دی کرو لیکن ہم تیار نہیں ہیں لیکن جب لوگ خدا کے خادم کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر یہی ٹاپک ہے یہی طریقے کاری ہے اب خدا نے لفظ بدلے ہیں پہلے خدا نے کہا کہ کوئی اگلے دن کے لیے جمع نہ کرے اور جو کوئی جمع کرتا تھا سڑ جاتا تھا نہ کسی کے پاس زیادہ ہو رہا تھا نہ کسی کے پاس کم ہو رہا جن کے پاس زیادہ تھا ان کا ختم ہو جاتا اور جن کے پاس کم تھا وہ تولتے تھے تو ان کے لیے برابر نکلتا تھا چرچ برابر کی حیثیت رکھتا ہے کیا خادم ہو چاہے کسی کے پاس پروفیٹک منسٹری ہو چاہے کسی کے پاس چاہے کوئی ایونجلسٹ ہو چاہے کوئی پاسٹر ہو چاہے کوئی بائبل تیچر ہو یا چرچ کا عام میمبر ہو آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی ہے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ تول کر دیکھیں گے تو ترازو کون ہے یسو مسیح ہے ہمارا ترازو ہمارا ترازو جو ہے ہمارا ویٹ جو ہے وہ یسو مسیح ہے جب آپ یسو مسیح میں اسے تولیں گے تو سب کا برابر نکلے گا تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے خدا کی آسمان کی بادشاہت کی گوہی لوگوں تک لے کر جان پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا وقت چینج ہوا ہے اور خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے کہا کہ اب تم جو ہے اگلے دن کے لئے جمع کر لو اب اگلا دن کس کا ہے ثبت کس کا ہے خداون کا ثبت ہے خدا کے لئے اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسرت ہو جائے گی پھر آپ کے لئے بھی اور آپ کے خاندان کے لئے بھی کافی ہوگا اور اوروں کے لئے بھی آپ کے پاس بچ سکے گا لیکن اگر آپ صرف اپنے لئے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا آج مسیحت ایسے ہی دورائے پر ہے مسیحوں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے خالی پڑے ہوئے ہیں نہ روپیہ پیسہ دینے کے لئے افراد کے ساتھ نہ گواہی سنانے کے لئے ہمارے پاس افراد کے ساتھ نہ خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس افراد ہمارے پاس اگر کچھ ہے بچے پالنا نوکری کرنا چرچ آ جانا خدا پر احسان کرنا اور پھر گھر جا کے سو جانا ختم یہاں پر مسیحوں کی لائف اینڈ ہو گئی ہے اسی وجہ سے غیر اقوام خدا کے قریب نہیں آ رہی چند چرچز چند لوگ چند خادم اس سٹیج پر کام کر پا رہے ہیں مجھے یاد ہے میں دوہزار تیرہ میں جب میں نے خدمت گزاری کا آغاز کیا تو میں ایک ریشن پاسٹر کا ترجمہ کرنے بڑے پلیٹ فارم پہ پندرہ ہزار کا کراؤڈ ہے اور میں ترجمہ کرنے جا رہا تھا میں بہت درا ہوا تھا سہما ہوا تھا اور میں اپنی لائف کے اندر بڑا شرمیلہ تھا اور میں بڑا فکر مند تھا کہ میں کیسے اتنے بڑے سٹیج پر ترجمہ کروں تو میں خدا سے کہہ رہا تھا کیونکہ میں نے بائبل سکول میں خدا کی آواز کو سننے کا تجربہ حاصل کیا کوئٹہ بائبل سکول میں میں خدا کا شکر گزار ہوں کوئٹہ بائبل سکول کے لیے اور ساری منسٹری کے لیے تمام ٹیچرز کے لیے جنہوں نے بہت زبردست گائٹ کیا ہمیں ہم شکر گزار ہیں خدا کے اور وہاں پر جب میں نے اس بات کو سیکھا اور میں واپس آ کر خدا سے بات کر رہا تھا میں نے کہا خدا مجھ سے بات کر میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں مجھے تیری آواز سننی ہے مجھے تسلی تیری آواز سے ملے میری بیٹی اس وقت چھوٹی تھی میں نے گود میں اٹھایا ہوا میں بس کی طرف جا رہا تھا گھر سے نکل کر رستے میں مجھے ایک شخص ملا اور اس شخص نے مجھے ہاتھ ملا کر کہا مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے آپ کا نام پڑا ماری پور سے آپ نکلے ہیں اور جا رہے ہیں ایک بڑے سٹیج پر خدا مند آپ کو برکہ دے اور فوراں اس کی ٹون چینج ہو گئی اس نے کہا بے دل نہ ہونا خوف نہ کھانا کیونکہ خدا مند تیرے ساتھ اور اسی گھڑی میرے جسم کے رونٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے لٹرلی ریسیف کیا خدا کی آواز کو اور میں نے کہا میں نے کہا یہ شخص جسے دنیا ریجیکٹ کرتی ہے وہ دنیا کا برا شخص ہے برا شخص ہے لیکن جب اچھے سو جائیں گے تو خدا کو بروہی کو استعمال کرنا ہے خدا کسی کو بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ خدا نے بلام کے لیے گدی کو استعمال کیا پھر خدا ایسے ہی جانوروں کو بھی استعمال کر سکتا ہے جو خدا سے نواقف ہے لیکن کیا ہی خوب ہے اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوش میں آ جائیں کیا ہی خوب ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو خیال آ جائے اپنے باپ کی کینگڈم کی وسط میں کام کرنے کے لیے کون کرے گا ہمارے باپ کی کینگڈم میں کام کون کرے گا صرف خدام کریں گے صرف لیڈرز کریں گے یا ہم سب نے کرنا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک بدن جو میرا آپ کے سامنے کھڑا ہے اس میں الگ الگ از ہیں اور اگر یہ ہاتھ کہے کہ میں کسی کام کا نہیں اور یہ بیٹ جائے اور یہ ڈیمیج ہو جائے اور جب میں اسے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تو یہ مفلوج کہلائے گا آج چرچ ایسے ہی مفلوج ہے کسی چرچ کا ہارڈ ڈیمیج ہے کسی چرچ کی ٹانگیں ڈیمیج ہیں کسی چرچ کی آنکھیں ڈیمیج ہیں کسی چرچ کے کان ڈیمیج ہیں اور کوئی چرچ پورا ہی پیرالائز ہے پورا ہی پیرالائز ہے لیکن خدا آج بھی اسی جگہ پر قائم ہے وہ آج بھی کلام کرتا ہے وہ آج بھی بات کرتا ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے خواب اور رویہ میں کلام کرتا ہے وہ خادموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے کبھی آپ بائبل پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے کلام کر لیتا ہے کبھی آپ پرستش کرتے ہیں کوئی گیت چل رہا ہوتا ہے کوئی گیت کا بول آپ کو ایک دم ہٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو چینج کرنے کا سبب بن جاتا ہے بہت سے طریقے کار ہیں لیکن ہم چرچ میں صرف کلام سننے آتے ہیں اور وہ بھی اپنے من پسند خادموں کا کہ یہ وڈا خادمیں تید ہے اچھا کلام ہوئے گا اور ہم کئی دفعہ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ بڑے خادموں کو خدا کبھی بھی نہیں استعمال کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی دفعہ اس لئے کہ ہماری سوچ بڑوں کے اوپر لگی ہوتی ہے اس لئے خدا نے کرنثس کے خط میں کہا کہ اس نے نکموں بے وکوفوں بے وجودوں حقیروں کو بلکہ ایک جملہ لکھا ہے جو میں اپنے لئے کوڈ کرتا ہوں کہ دنیا کے کمینوں کو اس نے چڑھ لیا لیکن اس نے ایسا رہنے نہیں دیا وہ چنتا ضرور ہے ہمیں رد کیے ہوئے ہیں اگر آپ رد کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ ہی اس کے منصوبے کا حصہ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ ہی اس کے منصوبے کا حصہ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چرچ میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر میں آپ کو یہ خدا کا میسیج دے رہا ہوں کہ آپ ہی سب سے زیادہ قیمتی شخصیت ہیں بائبل مقدس کے مطابق کرنثس کا قط اس بات کو کلیر کرتا ہے اور اس حصول کا خط کرنثس کی کلیسیا کے نام اس کا پہلا باپ اور اس کی چوبیس فیانت سے پڑا رہا ہوں لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وکوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کر کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کر آپ کا جو ترازو ہے جس میں آپ کا میار تولا جائے گا وہ ترازو یسو مسیح ہے جو زیادہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی لیول پر نکلے گا اس میں سے اور جو کم ڈالا جائے گا وہ بھی لیول کا نکلے گا یہ یسو کی خوبی اور یسو کی خاصیت ہے تو پورا چرچ یاد رکھیں جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ایوینجلیزم کرنے کی خوش خبری سنانے کی لوگوں تک رسائی کرنے کی لوگوں تک کلام پہنچانے صرف پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے ہم کبھی کبھی صرف پاسٹر پر یہ کر دیتے ہیں کہ پاسٹر اپنی ذمہ داری نہیں نبات پاسٹر کی ذمہ داری ہے اس کے خدا کے آواز کو خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے اور پھر وہ فیڈ کرتا ہے آپ کو اور پھر بچے آپ نے دینے ہیں لوگوں کو آپ نے لے کر آنا ہے اپنی گوہی کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنے روئے کے ذریعے اپنے طور طریقے کے ذریعے کئی دفعہ بائبل مقدس صرف کلام سنانے ہی کو بات نہیں کرتی کہ کلام سنانے ہی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ آپ کے کردار سے خدا بات کر رہا ہوتا ہے خواتین کے لیے ضرور میں ایک حوالہ پڑھوں گا خواتین کے لیے نہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے لیکن لکھا چکے عورت کے بارے میں ہے اسی لیے لیکن یہاں پر ہم عورت اور مرد دونوں کے نام شامل کر سکتے ہیں اس لیے کہ بائبل یونی سیکس بات کرتی ہے پترس رسول کا پہلا خط اس کا تیسرا باپ اور پہلی آئے اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیویوں کے چال چلن سے خدا کی طرف کھچ جائیں ہمارے چال چلن سے تو خدا آپ کے چال چلن کے ذریعے سے بھی بات کرتا ہے خدا کے بہت سے انداز ہیں بات کرنے کے کلام سے پرستش سے دعاوں سے آپ کے چال چلن سے چرچ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا اسی لیے نہ چرچ گروت کر رہا ہے چرچ میں روپے پیسے کی گروت گروت نہیں ہوتی یاد رکھیں گروت چرچ کی جو ہے کہ ہم کتنا ایونجلیزم اپنے اندر سے کر رہے ہیں اور کوئی ایک شخص کر رہا ہے کوئی دو شخص کر رہے ہیں یا ہم سب یہ کام کر رہے ہیں اگر ہم سب یہ کام کریں گے تو بہت جلد ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیں اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے یہ سمسی کا زمین پر آنا ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیں کیوں پینڈنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اس لئے کہ چرچ سویا ہوا ہے اس لئے کہ چرچ غافل ہے اپنی خدمت سو آج صبح خدا چاہتا ہے کہ چرچ ایکٹیو ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ روپیہ پیسہ دیتے ہوں اچھی بات ہے روپیہ پیسہ بھی خدا کی گھر کے لیے دینا بہت سے لوگ یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں رشیہ میں بھی خود خدمت نہیں کر سکتے تو وہ روپیہ پیسہ آپ نہ دے کر خادموں کی سپورٹ کرتے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے کاری ہے لیکن کیا ہی خوب ہے کہ آپ خود بھی کھڑے ہو جائیں آپ خود بھی کھڑے ہو جائیں گواہی سنانے کے لیے تلاش کریں کہ میرے اندر گواہی کیا ہے ہمارے پاس گواہی کب آتی ہے اگر پوچھوں تو شاید مایوب ہو جائے گا کہ لاس ٹائم ہم نے کسی نے کب گواہی سنائی پوچھوں تو مایوب ہو جائے گا کہ لاس ٹائم ہم نے گواہی کب سنائی کہ میری زندگی چکہ دو کم ہویا ہماری گواہی کیا ہوتی ہے سیلری بڑھ گئی سیلری اکریز ہو گئی جوب بڑھ گئی بیٹے دی شادی ہو گئی بیٹی دی شادی ہو گئی پیسے نہیں زنمہ یا ہو گئے ہماری گواہی یہیں پر محدود ہے بیٹا پیدا ہو گیا بیٹی پیدا ہو گئی بچے ہو گئی شادی ہو گئی ہماری گواہیاں یہیں پر ہیں کہ خدا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا خدا نے یہ کر دیا کیا یہ گواہی ہے بائبل کیا کہہ رہی ہے جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں ہم اسی ٹاپک پر پہلے رہتے ہیں خروج کی کتاب اس کے سولویں باپ کی تئیسویں آیت کو اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص ارام کا دن یعنی خداوند کا مقدس ثبت ہے کس کا ثبت ہے خداوند کا ثبت ہے اور یہ خداوند کا دن ہے جسے ہم منا رہے ہیں اس میں بھی کئی دفعہ تھوڑا سا گر ٹائم ایون کے میگا چرچ بھی آپ دیکھیں میگا چرچ میں بھی اگر پاسٹر کبھی ٹائم سے اوپر چلا جائے نا تو لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں میگا چرچ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بڑے چرچز ہیں ہم ابھی تک دس منٹ سے اوپر نہیں گئے ہیں اگر کلام کبھی دس منٹ سے اوپر چلا جائے تو لوگ ہلنا جلال شروع کر دیتے داسنیا کے پاسٹر صاحب تھاک گیاں سی لیکن اگر میگا چرچ بھی سٹیج پر ابھی تک نہیں جا سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنی پوزیشن سے پیچھے ہیں ابھی تک اپنی پوزیشن سے پیچھے ہیں ثبت و خداوند کا ہے تو کیا ہونا چاہیے اس میں سارا دن ادھری بیٹھے رہنا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے چھے دن پورے خدا نے آپ کو دیئے کہ جو مرضی کر لو ساتھوے دن کے لیے خوراک دی کیوں تھی کیوں دی تھی کہ تُو کچھ نہ کرنا تُو میرے ساتھ بیٹھے رہنا ہم دس منٹ نہیں اوپر بیٹھ سکتے اور پھر توقع کرتے کہ خدا کو یہ عجیب کام میری زندگی میں کرے ایسے نہیں ہوتے جیب کام گھنٹوں بیٹھنے پڑتے ہیں خدا کے قدموں میں گھنٹوں وقت گزارنا پڑتا ہے خدا کے قدموں پھر عجائب اور نشانات زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں ہم دس منٹ سے تنگ آ جاتے ہیں اہدِ جدید میں سے ہمیں ایک حوالہ دیکھیں مقدس مرکس کی مہت پتلی کی گئی یسو المسیح کی انجیل اس کا دسوان باب اور اس کی اٹھائیس میں آئے مقدس مرکس کی مہت پتلی کی گئی یسو المسیح کی انجیل دسوان باب اور اس کی اٹھائیس میں آئے سے لکھا ہے پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے لیکن ابھی بھی چرچ نے بہت کچھ نہیں چھوڑا بہت کچھ نہیں چھوڑا جذبات میں کئی دفعام بہت کچھ چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں لیکن چھوڑنے ہی پاتے 29 آیت میں کہا یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا کس کی خاطر میری خاطر تو سبت کس کا ہے خداون کا تو سبت کس کے لیے ہم نے چھوڑنا ہے خداون کے لیے لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم تو فکس کر کے آئے ہوتے فٹہ فٹ ختم ہوئے گا تو میں جا کے کاراہ کرنا ہے کارو کرنا ہے سبت خداون کا ہے اگر آپ کوئی عجیب کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبت خداون کو دے دیجئے یہ سبت خداون کو دے دیجئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام ہی نہیں کرنا آپ لیکن آپ چلتے پھرتے خدا کو سبت دے سکتے ہیں آپ کو ابھی ہم نے پڑا ہے کہ آپ کے چال چلن سے آپ کے پاکیزہ چال چلن سے آپ کے رویے سے بہت سی چیزوں سے یہ سبت خدا کے جلال کو ظاہر کر پائے گا آپ کی گفتگو سے آپ کے رویے سے چڑ جانے کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہے گھر میں جا کر اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کنسرن کرتی ہیں یسو نے کہا جس کسی نے میری خاطر اور انجیل کی خاطر کو چھوڑا ہے اب اس زمانے میں سو گنا اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی سو گنا اس جہان میں ملنا ہے ہم نے چونکہ خدا کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے اسی لیے ہمیں ہنڈرٹ کیارٹ ملتا نہیں ہے ہم کہندے چلو وقت گزرن آستے روٹی مل جاندی بڑی خدا نے تو اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائے کر کے دینے کا وعدہ کیا ہے مجھ سے اور آپ سے اسی لیے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں اگر آپ نے کچھ بھی خدا کے لیے چھوڑا ہے تو ہنڈرٹ کیارٹ آپ کا اس زمین پر اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی اب ہم دنیا کو کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں آسمان پر کیا ملے گا کیا ملے گا آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کیا ملے گی پڑھ رہے ہیں جو آئیت ہم ہمیشہ کی زندگی کیا ملے گی کس کو بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی یہ دوسرا سٹیپ تھا یسو نے کہا پہلا کیا کہا یسو نے اس جہان میں کیا ملنا ہے تو چیک کر لیجی آج کہ کتنا گناہ آپ کے پاس موجود ہے کتنا ملٹیپلائے ہوا ہے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ملٹیپلائے ہوئی ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ایک ہی چیز ملٹیپلائے ہوئی ہے کوئی بتا سکتا ہے کیا ملٹیپلائے ہوا ہے اس ٹاپک کو جو پڑھا ہے جس کسی نے کھت بچے ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی میری خاطر چھوڑا ہمارے پاس کیا ملٹیپلائے ہوا ہے بچے ہمارے پاس صرف بچے ملٹیپلائے ہوئے ہیں باقی کوئی چیز ملٹیپلائے نہیں ہو پائی گھر نہیں ملٹیپلائے ہو رہے کھیت نہیں ملٹیپلائے ہو رہے کیا یہ وعدہ یہ سکھا نہیں ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں کیسے دیں گے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی اپنا کریکٹر دکھا کر زمین گواہی سنا کر کہ دیکھو میرے خدا من نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کی اس کے لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے تیار ہو جائیں آپ جتنا گواہی سنانے کے لیے تیار ہوں گے آپ کہیں گے خدا میں نے گواہی سنانی ہے آپ کے اندر ہر روز گواہی ہوگی ہر روز گواہی ہوگی خدا آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی گواہی کو تیار کر دے گا لیکن جو تو سنانا ہی کچھ نہیں تو پھر خدا کی ہی چینج کرے گا آپ نے سنانا ہی نہیں ہے کچھ تو خدا کیا چینج کرے گا آپ کی ذنہ میں گواہی سنا کر اکارہ شہر میں ہم گئے وہاں پر بھٹے پر لوگ فسے ہوئے ہیں کرزوں کے اندر اور بہت بری حالت ہے ان کی بہت زیادہ بری حالت ہے خدا نے اس طرف رکھ کیا انٹیریئر سندھ میں اور اکارہ شہر میں انٹیریئر سندھ سے بھی تقریبا ہم نے پندرہ فیملی مور دن ففٹین فیملی چھڑائی ہیں کرزے سے اور اکارہ شہر میں بھی تقریبا بیس کے قریب فیملیاں ہو گئی ہیں جن کو چھڑا لیا گیا ہے تو میں جب وہاں گیا تو لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ جی آئے ہیں اور کوئی فارنر آئے گا کوئی گورا آئے گا تو ہمیں چھڑا لے خدا نے اس دن کلام کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے نکالو تمہارے پاس کیا ہے نکالو یسو مسیح نے جب پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا کیا مشکل تھا اس کو کہ پانچ ہزار لوگوں کو خود ہی خوراک مہیا کر دیتا لیکن اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے نکالو اور وہاں پر تھوڑی سی مچھلیاں اور تھوڑی سی روٹیاں اس نے لی برکت دی تو پانچ ہزار لوگ اس میں سیر ہو گئے میں نے وہی پر میسیج یہی تھا خدا نے کہا کہ یہی شیئر کر اس کے بعد میں نے کہا ہم خود سٹیپ اٹھائیں گے چھڑانے کا میں نے کہا آپ میں سے کھڑا ہو جائے جس کے سب سے کم پیسے ایک بھائی کھڑا ہو گیا اس کے سب سے کم پیسے تھے میں نے کہا ہوا ہدیہ اٹھاتے ہیں وہ خود گرے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا ملٹیپلائی اسی طرح کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور خدا نے ممکن کیا کہ ہم نے مل کر اس بھائی کو چھڑا لیا اسی دن اور وہ سب ایکسائٹیڈ ہو گئے اب وہ ایوری سنڈے پہلے سنڈے کی عبادت نہیں ہوتی تھی اب وہاں ایوری سنڈے عبادت ہو رہی اب انہوں نے ہدیہ ایک کٹھا کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ فون کرتے ایک دوسرے کو کہ پاسٹر صاحب ہم نے ہیلپ کے لیے نکالے ہیں خود کرزے میں پھسے اور ہیلپ کے لیے پیسے نکال رہے ہیں منٹیلٹی چینج ہو گئی ہے خدا جب آتا ہے خدا کلام کرتا ہے تو منٹیلٹی چینج ہو جاتی ہے لیکن چرچ کی منٹیلٹی چینج نہیں ہو رہی عزم کے لیے نکلنے کے لیے چرچ تیار نہیں ہے شاید میرے پاس خدمت نہیں ہے وہ خدمت یسو نے دینی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو یسو کے پاس آ جائیں اس کے پاس سب کے لیے افراد کے ساتھ جس کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ میرے پاس آئیں آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے اور ہم آج خدا آپ میں سے بطھیروں کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے خدا کرو جب میں آیا میں داخل ہوا تو خدا کرو کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے کہہ دے کہ تُو جو بے دل ہو کر بیٹھا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اور میں نے تجھے بلایا ہے تجھے یہ کہتا ہے کہ خدا میری سنتا نہیں تو دیکھ میں تیری دعا کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود خدا اس شخص کو اٹھا کھڑا کرنے کو ہے ایک بہن یہاں ہے جو سوچتی ہے روتے ہوئے کہ اس کے آنسوں خدا کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں رکھتے اور خدا آج سب اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے آنسوں کی قدر ہے میرے سامنے لیکن دیکھ تُو نے اب تک اپنی زندگی مجھے نہیں دی ہے تو اپنی زندگی مجھے دے دے میں تیرے حالات بدل دوں گا کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر دے ہم کچھ نہ کریں لیکن یاد رکھیں کہ پہلا سٹیپ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے جب توبہ کی منادی ہو رہی تھی تو لوگ نکل نکل کر یہاں نہ ببتسمہ دینے والے کے پاس جا رہے تھے اور تعالیٰ کے لئے اس سے ببتسمہ لے رہے تھے یہاں نہ ان کے پاس نہیں جا رہا تھے کبھی کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہی میرے پاس آئے لیکن ہمیں خدا کے پاس آنا ہوتا ہے وہ تیرے خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی خدا کو دینا نہیں چاہتے ہیں ہم ایمان پر کھڑے ہونا نہیں چاہتے ہیں خدا بارہا کلام کر چکا ہے خدا دکھا رہا ہے ایک بھائی کے لئے کہ خدا نے بارہا اس کے لئے کلام کیا ہے کہ تُو نکل لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتا اگر آپ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑیں گے تو خدا کبھی بھی آپ کو استعمال نہیں کرے گا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے خدا نہیں استعمال کرے گا ہم بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ کمفرٹ زون اچھا لگتا ہے سکون سے آنا اور سکون سے چلے جانا لیکن یاد رکھیں کہ یہ بیابانی سفر ہے میرا اور آپ کا بنی اسرائیل قوم بیابان میں سے گزر رہی تھی خدا کی شفقت ان کے ساتھ تھی دن اور رات خدا ان کے ساتھ تھا لیکن انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا اس کے کہ وہ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے تھے انہیں وہ گندلیں اور کھیریں اور وہ باتیں یاد آتی تھی انہیں آج بھی ہم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے تو آج موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا کو دیں خدا اجائب اور نشانات کے ساتھ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے مشکل نہیں کہ وہ آپ کو موجزات کے لئے استعمال کریں مجھے یاد ہے ایک بہن کا میر پر خاص سے ایک بہن نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا میں اسے نہیں جانتا تھا لیکن خدا نے کہا یہ کئی دنوں سے روزے مٹھا رہی ہے اسے بلیس کر اپنی بلیسنگ ٹرانسفر کر اس کے اندر اور پھر میں نے خدا کے آواز کو سن کر اس کے ساتھ اپنی بلیسنگ کو شیئر کیا اگلے ہی دن سے خدا نے اسے موجزات کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا بدرو گرفتہ آزاد ہو گئے اس کے وسیلات وہ ایک گاؤں میں گئی کلام نہیں سنانا آتا وہ کہہ رہی بھائی میں نے کبھی کلام نہیں سنایا وہ میں نے کہا کوئی بات نہیں ایک آیت لے کر میں نے اسے گائٹ کیا اور اس نے کلام سنا لیا کچھ بھی نہیں تھی لیکن یاد رکھیں اگر آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا میں گواہی سنانا چاہتی اور گواہی سنانا چاہتا ہوں تو خدا آپ کے حالات بدلے گا خدا آپ کے اندر ممکن کرے گا لیکن اگر آپ اس لئے جمع کر رہے ہیں کہ کل منہوں نہ سنا نہ پائے تو پھر بائبل کہتی وہ سڑ جائے اس لئے بتھیروں کی برکتیں سڑ گئی ہیں بتھیروں کی انوائنٹنگ سڑ گئی ہیں کئی دفعہ ہم اس بھید کو سمجھ نہیں پاتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ نئے انداز میں خدا کے ساتھ چلنا اور بڑھنا شروع کر دیں تو آج موقع ہے خدا کی آواز کو سن کر اسے دبانا دیں اگنور نہ کر دیں یہ پورے چرچ کے لیے ہو سکتی ہے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہم کلام سنتے کہتے ہیں نہیں یہ فلان شخص کے لیے بھائی یہ بھائی عاصف کے لیے ہو سکتی ہے یہ پاسٹر ناتن کے لیے ہو سکتی ہے یہ پاسٹر زیا پول کے لیے نہیں میرے لیے نہیں ہو سکتی یہ کسی بھی چرچ کے ممبر کے لیے ہو سکتی ہے اس لیے کہ خدا سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے بدن کا کوئی عزا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی بھی قابل نہیں ہوں آپ بہت قابل ہیں اگر آپ اپنے آپ کو نا اہل سمجھتے ہیں تو آپ ہی اہل ہیں خدا کے جلال کو پیش کرنے کے لیے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے اور آپ اپنی زندگی خدا کو دینا چاہتے ہیں خدمت گزاری میں انوالو ہونے کے لیے گواہی سنانے کے لیے اپنے گھر میں بائی سے برکت ہونے کے لیے تو آپ اپنی زندگی خدا کو دے کر اپنا ہاتھ خدا کی عزیوری میں بلند کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں روحل کچھ کی حل چل کو آپ کی زندگیوں میں روحل کچھ کے جمبش آپ سے بات کی ہے تو آپ اظہار کے طور پر اپنا ہاتھ خدا کی عزیوری میں بلند کر سکتے ہیں خدمت کے تعلق سے اگر خدا نے آپ سے بات کی ہے تو آپ اپنا ہاتھ خدا کی عزیوری میں بلند کر سکتے ہیں یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے اور پھر آپ دیکھیں گے اگلے ہی پل سے آپ کی اپنی موجودگی کے سبب سے آپ کے اپنے اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کے سبب سے خدا کس طرح آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے گا دروازے کھول دے گا آپ کی ہر ایک چیز ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے جیزس مائٹی سیویر جیزس مائٹی سیویر آسمانی باپ لشکروں کے خدا قادر مطلق خدا مند ہے باپ ہم سب مل کر تیری حضوری میں آتے ہیں ہم خاک اور راکھ میں توبہ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں خدا ہم اچھے نہیں ہم نے تجھے ناقش کیا ہے تو نے ہمیں خدا خدمتیں دی تو نے ہمیں ذمہ داریاں دی تو نے بارہا ہم سے کلام کیا نبوت کی تو نے ہاں خدا لیکن ہم نے تیری آواز کو سن کر رد کرتے ہیں آج صبح میں جماعت کے ساتھ مل کر اور تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ تو نے ہم سے بات کی ہے ہم خدا اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی بے وکوفیوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی نادانیوں کا اقرار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی لمحہ تیرا اسمان ہمارے لئے کھلے اے خدا یسو کے نام میں چھو اپنے بیٹے بیٹیوں کو اسی لمحہ یسو کے نام میں ان کی زندگیوں کو لے اپنے جلال کے لئے ان کی زندگیاں باعث سے برکت ہو جائیں اور گواہیوں سے بھر جائیں جہاں کہیں جائیں گواہی سنانا شروع کر دیں یسو کے جلال کے لئے اسمان کی بات چاہت کی وسط کے لئے غیر اقوام کے لئے بھی خدا تو تیار کرنے یسو کے نام میں غیر اقوام کے لئے تیار یس خدا خدا غیر اقوام کے لئے بھی یہاں کچھ لوگوں کو تیار کر رہا غیر اقوام کے لئے بھی یس یس رسیف کیجئے غیر اقوام کے لئے خدا یہاں پر کچھ لوگوں کو تیار کر رہا خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے اور خدا چرچ اس کو استعمال کرے گا یاد رکھیں کہ چرچ سویا رہتا ہے اندر اور گلیوں میں لوگ بزاروں میں لوگ نشے میں شراب میں سگرٹ میں برائیوں میں زناکاری حرامکاری میں پڑے رہتے ہیں ان تک میں نے اور آپ نے جانا ہے میرے عزیزوں اس لیے اپنے آپ کو اویلیبل کیجئے اے خدا تیرا نام ایک ایک زندگی میں آج صبح عزت اور جلال پائے اور ہم اپنا آپ اویلیبل کرتے ہیں خدا ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو جانتا ہم تیرے نکمے نوکر ہیں لیکن آج صبح تُو نے ہم سے قرام کیا ہے سو ہم تیری آواز کو سن کر امان سے رسیف کرتے ہیں اے خدا یہ قرام میرے لیے ہے یہ قرام ہمارے لیے ہے یہ قرام تیرے لوگوں کے لیے ہے ہم رسیف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے دنوں میں ہماری زندگیوں میں تیرا نام عزت اور جلال پہ اے خدا اسی کے ساتھ ساتھ جماعت میں جو بیماریاں کمزور ہیں میں ان کے لیے بھی تیری حضوری میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ میں کوئی بیماریاں کمزور ہے تو آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھ سکتے یا امان کے ساتھ اپنا ہاتھ خدا کی حضوری میں بلند کر سکتے ہیں میں بیماروں کے لیے دعا کرنے کو خدا کے بیٹے یسو مسیح کے نام میں ہے باپ میں امان کے ساتھ تیرے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ مل کر متفق ہو کر تیری حضوری میں آتا ہوں ہم اقرار کرتے کہ تُو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا جاری کرتا ہے اور تُو نے اپنے کلام کو ہمیشہ اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بکشی ہے سو آج بھی تیرا کلام اس جگہ پر عزت اور جلال پاتا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں میں تیرے دیئے اختیار کے ساتھ تمام بیماریوں تمہیں ان بدنوں سے ڈینائی کرتا ہوں خاتماری سورسز کچھ بھی کیوں نہ ہوں ابلیس کے اختیار کو ظاہل کرتا ہوں یسو کے نام میں سر کی درد جائے دل کی بیماری جائے پیٹ کی بیماری جائے کمر کی درد جائے یسو کے نام میں کانوں کی بیماریاں جائیں یسو کے نام میں آنکھوں کی بیماریاں جائیں یسو کے نام گلاہیل ہو جائے یسو مسیح کے نام تھائر اور کلیر ہو جائے یسو مسیح کے نام تھائر اور کلیر ہو جائے یسو مسیح کے نام شگر میں تجھے ڈینائی کرتا ہوں شگر کے اختیار کو میں ضائل کرتا ہوں ان بدنوں سے یسو کے نام یسو کے نام میں ابھی اور اسی لمحہ اے خدا ان کے بدنوں میں قوت آر یسو کے نام میں بلڈ پریشر کی لانتی مرز تجھے حکم دیا جاتا ہے یسو کے نام سے دور ہو یسو کے نام میں یہ بدن ہیل ہو جائیں ان کے بلڈ پریشر نارمل ہو جائیں یسو مسیح کے نام اے قدوس خدا میں شکر گزار ہوں تیرے بیٹے یسو مسیح کے لئے اس کے قدوس نام کے لئے جس نام سے ہر قسم کی دیمانک سپیرٹس ہمارے اختیار میں ہیں میں تیرے دیو اختیار کے ساتھ ہر قسم کے ڈیمانک انفلنس کو ڈینائی کرتا ہوں یسو کے نام اور اے خدا چاہتا ہوں کہ ان کے سارے بیریئرز ٹوٹ جائیں یسو کے نام میں بیریئرز ٹوٹ جائیں اور تیرا نام جلال پہ جوبز مہیا ہو جائیں رزگار بحال ہو جائے روپیہ پیسہ ملٹیپلائے ہو جائے تیرے جلال کے لئے کیونکہ خدا ہمیں تیری کینگڈم کی وسط کے لئے بہت سارا روپیہ پیسہ درکار ملینز ٹرلینز روپیہ درکار ہیں خدا یسو کے نام میں میں کلیم کرتا ہوں چیرچ کے لئے کلیم کرتا ہوں اے خدا ملٹیپلائے ہونا شروع ہو جائے اور جتنے خدمت گزاری کے لئے اویلیبل کر چکے اپنے آپ کو اے خدا ان کے دروازے کھلیں اور یہ خدمت میں آگے بڑھ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے گلیوں بزاروں میں اے خدا لوگوں کو کھینچ کر تیرے پاس لانے کا ذریعہ بنے ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں یسو المسیح کے نام میں آمین شکریہ جی خدا اندہ آپ سب کو برکت دے تشریف رکھے آئیے دعا ہم آگیں گے خدا اندہ ہمارے بزرگ آسمانی باپ بڑی آجزی انکساری کے ساتھ دل سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تُو ہم میں سے ہر ایک کی کمزوریوں سے واقف ہے اور ہماری کمزوریوں کے مطابق ہی کلام کرتا ہے کاش ہماری زندگی میں خدا اندہ خدا یہ کمفرٹ زون نکل جائے دکھ سانا اور دکھوں کو برداشت کرنا اور دکھوں میں خدا اند کی خدمت کرنے کا ہمیں بڑا فضل اور تفیق دے خدا باپ ہم تیری آواز کو سن کر خدا اند بھول نہ جائیں بلکہ حقیقی طور پر خدا اند خدا جو باتیں پیچھے رہ گئی ہیں جو کول اور قرار ہم نے تیرے حضور میں سالوں سال سے کیے اور کر رہے ہیں خدا اند اس چج کی حد تک نہ ہوں آئے باپ ہم جانتے ہیں کہ ہم جوش میں تو پتہ رہی کتنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن خدا اند آگے ہماری زندگی میں جو ابلیس رکافٹے ڈالتا ہے خدا ان رکافٹوں کو بھی دور کرنا اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ فضل اور تفیق دے موسیقی